فیصل چودری صاحب یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ گرفتاری کے آرڈرز آئے ہیں وارنٹ گرفتاری قابل زمانت ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ توہین ادالت بھی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے آپ کا کیا موقف ہے الیکشن کمیشن نے جو آج یہ وارنٹ اشیو کی ہے اس کی دو جو ہیں وہ بڑی واضح انڈیکیشنز ہیں پہلی انڈیکیشن یہ ہے کہ یا تو برکل لوگ کا پتہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کو اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ کو کوئی سمجھتے نہیں تین تاریخ پہ یہ کیس لگا تھا جہاں پہ یہ سیونٹیت کو اڈیانگر دیا گیا تھا یعنی تین تاریخ تین جنگری کو اس کی اگلی تاریخ سترہ مقرد کی گئی تھی آج پتہ نہیں کہ اس دباؤں میں آکے یہ وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں وارنٹ کا تو کوئی خیر یہ تو روٹین کی معاملہ ہے نہ گرفتاری کا کوئی اندرجہ ہے نہ ہوگی نہ ہی اس قسم کے کوئی معاملہ ہونے لیں گے لیکن یہ الیکشن کمیشن نے جس بھونڈے انداز سے یہ آرڈر کیا ہے اس سے دو ان سے اور ان معاملات کے اوپر اعلیٰ ادالتوں میں جو ہے وہ پیٹیشن سپینڈنگ ہے اس میں ادالت جو ہے یہ الیکشن کمیشن کوئی ادالت نہیں ہے یہ ایک اگزیکٹیو اتھارٹی ہے سپریم کورٹ کے فیصنوں کے مطابق ان کو کنٹیمٹ آف کورٹ کا اختیار جو ہے وہ دیا نہیں جا سکتا تھا اور یہی بات چیلنج ہے اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن گیا ہے نہ تو انہوں نے وہ سٹے آرڈر خارج کیا جو ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اور انہوں نے بلکہ یہ ڈائریکشن دی کہ جو لیکل اوپیشنز ہیں ان کو پہلے ڈیسائٹ کے جائے جو صاحب یہ آرڈر ہے ان آرڈر کے وہ قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ تو ان پرسیڈنگز میں بیٹھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنی کنٹیمٹ کو خود ہی لے کے چل رہے ہیں قانون میں اس کے گنیائش نہیں ہے تو یہ آج کا جو آرڈر ہے اس کو چیننج بھی کر دیا جائے گا اور مجھے جو الیکشن کمیشن کی جو برنیتی ہے وہ کافی کھل کے سامنے آئیے آجو اچھا فیض صاحب بطور قانونی مہرے آپ کو کہ لگتا ہے اس پر کیا الیکشن کمیشن کے خلاف کو کارروائی ہو سکتی ہے پہلے ہی تحریکہ انصاف جا چکی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل میں وہ کہہ رہے ہیں پہلی مسن کنڈکٹ کر چکے ہیں ایک اور یہ بنیاد بن سکتی ہے یا الیکشن کمیشن ایک انڈیپیننٹ ادارہ ہے اور اس کے خلاف ایسا کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہیں گے جی بائے اختیار ہے ایک انڈیپیننٹ ادارہ کا یہ بب نہیں ہوتا کہ آپ پلکل آئین اور کارون سے مہورہ ہو جائیں انڈیپیننٹ ادارہ بلکل ہے ایکشن کنوانے کی حد تک باقی وہ ادارتوں کتاب ہے اگر کسی ادارتی حکم کی خلافرزی ہوگی تو ادارہ جو ایلیکشن کمیشن جیسے پولیس ہے جیسے دوسری اتھارٹیز ہیں جیسے ریوینٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں تو وہ بھی جو ہے توہین ادارت کا مرتقب ہو سکتا اور توہین ادارت کی کارونے ان کے خلاف کی جائے چکتی یہ بلکل ایک غلط فہمی ہے کہ توہین ادارت نہیں کی جائے سکتی ایلیکشن کمیشن بھی دوسری اتھارٹیز ایجیکٹیو اتھارٹیز کی طرح ایک اتھارٹیز کے لاغو ہے اور وہ ادارت کتاب نہیں ہے یہ کسی کے دباؤں میں بھرکا رہے ہیں اگر اتنی یہ چیز واضح ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا تھا اس طرح کیوں کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی پہلے لیگل چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر سترہ جنرلی سے پہلے ہی اس پر کارروائی کرنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی دباؤ کی وجہ سے ہے یا عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ تو پارٹی بنے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی یہ وجہ ہو سکتی صرف تو یہی ہے تاثر سے یہ بڑھتا ہے کوئی اور نتیجہ آخریز کرنا تو مشکل ہے جس طرح سے یہ معاملہ کیا گیا ہے جس کا آپ کوئی سمجھ نہیں آتی اداسہ ہی کو تو یہ کرنا ایشو کرنا تو اس کا کوئی اور نتیجہ آخرز کرنا مشکل ہوگا پیسے اب ایک اور بہت بڑا محاذ عدالتی محاذ یا قانونی محاذ ہمیں کل کے دن نظر آ رہا ہے گیارہ جنوری کو جب پھر ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی جو کچھ پنجاب میں ہوا اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر کی طرف سے رانہ سناولہ کہنا ہے اب تو بنیاد بن گئی ہے گورنر راج لگانے کی وہ بھی ہو سکتا ہے آج ہم نے دیکھا بھی کہ بڑا افسوسناک ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نارہ سناولہ پر جوتا اچھال دیا گیا پہلے ہم نے کراچی میں دیکھا یہ تو ایک علاقہ نہیں لیکن جو قانونی طور پر ہے اب یہ کہا جا رہا ہے مسلمی قنون کی طرف سے کہ بس گیارہ جنوری کو کہانی ختم ہو جائے گی اور جتنا مرضی باجے ہیں اعتماد کا ووٹ اگر نہیں لیا پرویز الہی نے تو گیارہ کو تو عدالت پھر کہہ دے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس میں اب کیا آپشنز ہیں اس وقت تحریکہ انصاف کے پاس یا پرویز الہی صاحب کے پاس دیکھیں جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے وہ بنیادی طور پر جنوری جواب کی بنات پر گورنر صاحب نے کہا ہے وہ تو کوئی سسٹینبل مجھے نہیں لگتی نہیں کوئی اکمی کنونسنگ ہے کہ اس کی بنیاد اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے کل بھی 21 بل پاس کروئے اگر اکثریت نہیں ہے تو پھر وہ بل تو پاس نہ کروا سکتے نورملی جو اعتماد کا ووٹ ہے اس صورت میں کہا جاتا ہے جب حکومت کسی قسم کا کوئی بل جو ہے وہ پاس کروانے میں ناکام ہو جائے تو ایسی صورتہ آرکتو ہے نہیں تو جو وجہات ہیں ان کی قانونی حصیت حانی حصیت حضارت کو دیکھنے پڑے گی اگر حضارت اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے حضارت جو ہے وہ پیرامیٹر سے کر دے کیونکہ ادر وائز تو اگر اس کی جائزت اس طرح سے دی جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی وزیراعلا جو ہے وہ ٹینور پورا کر سکے گا ہر گوانہ جو ہے وہ ناشتر پہ اگر سوچے کہ میں نے آج وزیراعلا کو یہ کہنا ہے اعتماد کا ووٹ لے لے پھر لنچ پہ کہہ دے پھر ڈینر پہ کر دے تو یہ تو غیر سنجیدہ بات ہے نا اس کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا کہ کیا پیرامیٹرز ہیں جس میں گوانہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے اور میرا حال ہے کہ پی ٹی آئی اور پروید علیہ صاحب کو اکثریت کا مصنہ نہیں ہے وہ آرام سے ووٹ لے لیں گے اگر لینا بھی ہوگا لیکن یہ تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بک گئے ہیں فواد چودری صاحب کی بھی اس طرح سے ایک خاتون کے حوالے سے شاید اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بڑا کروڑوں سے زیادہ ایک اور بیس کروڑوں تک ریٹ جا رہا ہے زرداری صاحب بھی آئیں یہ سب ہو رہا ہے لیکن کیا عدالت میں یہ بنیاد بن سکتی ہے کہ ادم اعتماد سپیکر کے خلاف وزرالہ کے خلاف خود واپس لے لی گئی تو یہ ایک بنیاد بن سکتی ہے کہ جی مجالٹی اب بھی ہمارے پاس ہے دوسری طرف نہیں ہے اس لئے انہوں نے ادم اعتماد کی تحریکیں واپس لینی ہر کسی کے خلاف جو تھی یہاں وہ تو ایک ایک سرطحال آرگومنٹ تو ڈیفنیلی ہو سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو سٹراغ آرگومنٹ اگر کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے طرح سے تو یہ بنیاد ہے کیونکہ جو ان کی ہیر سے بنیاد ہیں انہوں نے جس وقی ہے وزیر کا کہا وہ تو ابھی بھی کیابنٹ میں اور پرویزہ آئی اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے تو یہ بات ثابت کرنے کے لئے کوئی پرابلم ہوگی کہ جو بنیاد ہے جو اعتماد کے ووٹ کی بنیاد جن وجوات کی بنا پر کہا جا رہا ہے وہ مجھے کوئی اس میں لیگلی ایک انونسنگ نہیں لگنی کیونکہ وہ سنی سنائی باتیں ہیں گوری صاحب نے کہا تو ہے اختار تو ان کا ہے لیکن اختار جو ہے اس عمال کرتے ہیں کے لئے بھی کوئی ریزنبل جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں عائنی اور قانونی وہ نہیں ہیں آخری سوال فیصل صاحب کیا اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے پرویزلائی صاحب تو پھر کیا ہوگا وہ کہتے ہیں رن آف الیکشن ہوگا تو اس میں ایسی پوسیبلٹی ہے کہ پی ڈی ایم مجورٹی وہاں پر لا سکے اور جس طرح پہلے ہم نے ٹیکٹکس دیکھے تھے جب حمزہ صاحب بنے تھے وزیرالہ تو اس وقت بھی انہوں نے لوگ تو توڑ لیے تھے تو ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ کیا پھر عدالت میں جائے گی نہیں وہ عدالت سپریم کور نے جو جیجمنٹ دی ہے اس کے مطابق تو کسی پارٹی کے ووٹ جو ہے دوسری پارٹی کو کاؤنٹ نہیں ہو سکتے لہٰذا اپنے اپنی پارٹیوں کے ووٹ ہی لینے پڑیں گے اور اس میں تو کسی کی ہارس فیڈنگ کی بجائش جو ہے نا وہ ہے نہیں ہے اور اس میں جو رن آگر فر اگر مفروضہ ہے لیکن مفروضہ کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ پرویز علیہ صاحب ووٹ نہیں لے لیتے اس میں ایک سو چھاسی کا مجھیک نمبر نہیں چاہیے یاد رکھیں گا اس میں جو پریزنڈنگ ووٹنگ ہے جو مجورٹی ہوگی یعنی جیسے جو بل پاس ہوتا ہے وہی پرنسپل اس پر اپلیکیبل ہوتا ہے اور جو پریزنڈنگ ووٹنگ ہے اس بھی شادہ دکھریے سے بھی وزرحالہ کام رہ سکتے لیکن اگر اس کنکلوزن پر آج ہے تو اگر کسی کے پاس ریکزنڈ مجورٹی نہیں ہوگی تو پھر اسمبلی توڑنی پڑے گی لہذا جو اس کا جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس مجورٹی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ران آف الیکشن کا معاملہ تو مجھے مشکل لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کا اینڈ بھی اگر اعتماد کا ووٹ نہ لائے اس کے پر بھی دلائے سب تو اس کا اینڈ بھی پھر اسمبلی توڑنا پڑے گا پھر بھی اسمبلیاں تحلیل ہی ہوں گی بہت شکریہ سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے